اسلام علیکم منفرد افسروں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن صاحب حسن صاحب قومی اسمبلی نے ارشن ندیم کو سیول ایوارڈ دینے کی قرارداد منظور کی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ ارشن ندیم نے جس بے سر و سامانی کے عالم میں عزاز جیتا وہ سب کو پتا ہے دیکھو ارشن ندیم اکیلہ ہی نہیں یہ پوری کی پوری کام بے سر و سامانی کے عالم میں ہے اور جو لوگ چالیس چالیس پہنٹالیس پہنٹالیس سال سے ان کے بذرگ بھی تھے پہلے جو سیاستدان اقتدار میں ہیں ان میں سے کبھی کوئی بے سر و سامان نہیں ہوئے کتنی عجیب بات ہے جب انہوں نے دیکھو بات سنو ایک تو انہوں نے کوئی پروفیشنل آدمی ہوتا ہے یہ ہے سیاست تو کاروبار نہیں ہے بزنس تو نہیں ہے یہ تو ایک سوشل سر ویس ہے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان کنگال ہوا ہو اس کا اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈو کہ جب یہ چالیس سال پہلے میں انہوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم مرپتی تھے شربپتی تھے اور جس سال تم سیاست میں آئے اس سال تم نے انکم ٹیکس کتنا دیا تھا ختم ہو گئی بات نوٹی بات آپ نے ہول ٹائم پولیٹکس کی ہے ذرمیں آپ کو لگیں کیسے ہوتا ہے یہ مجھے سمجھاؤ کوئی کوئی ایک نوجوان ڈاکٹر ہے پریکٹس شروع کرتا ہے بڑا نام بناتا ہے فلانہ کرتا ہے یہ اچھا اس طرح کا پول پروفیشنل زون آپ تو کرتے کچھ نہیں تو ہوتا کیا ہے دیکھو جب بے شمار لوگوں کے پاس بے شمار پیسہ تو بے شمار لوگ بھوکے ننگے ہو جاتے ہیں سو بے سروسامانی صرف فرشد ندیم نہیں ہے انہوں نے وہ تمہا تمہا لے لیا تو انہوں نے پچھے تمہا پاندے پھر رہے ہیں دیکھو ایک اور بات یہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا امریکہ سوپر پار چائنہ اور یہ ہے وہ نیک ٹو نیک بات ٹھیک ہے لیکن ابھی فرق ہے بہت پیرس اولیمپکس میں میڈل ٹیبل کے مطابق امریکہ اور چائنہ کے سونے کے تمہے برابر ہیں تیتیس تیتیس جبکہ مجموعی تمہوں کی تعداد امریکن اس نے کتنے ایک سو گیانہ چائنہ کے تراسی یہ بڑی غلط فہمی ہے ابھی ٹائم لگے گا یہ ہم جب بہت سی باتیں اکل اکل کوئی نہیں کرتے دیکھو ایک حساب میں تیتیس تیتیس دوسرے میں امریکہ ایک سو گیانہ چائنہ کے تراسی دوسرے نمبر پہ ہے فرق دیکھو کتنا ہے آبادی ان کی دیکھو کتنی ہے آبادی امریکنز کی دیکھو کتنی ہے امریکنز کی تو ان کے مقابلے بھی ہے ہی نہیں اچھا یہ ہے قوموں کی اٹھان یہ ہے آلات کی پرورش حکمران کے اندر اگر کومبینیشن نہیں ہے ماں اور باپ کا کیا کہتے ہیں ہمارے بدور کیا کہا کرتے تھے کھلاو سونے کانے والا دیکھو شیر کی آنسے چپتر سال میں قوم کو سڑ قبول کرنا نہیں سکھا سکے یہ باپ تھے لہا سونے کا نبالہ انہوں نے روٹی کا نبالہ چین لیا پھر باتیں کرتے ہیں کونٹر اڈکشنز ہیں ننگی چٹی اپنی آقاد دیکھنی ہو تو صرف سڑک پہ منظر دیکھو کوئی آدمی بہیب نہیں کرتا جانوروں کی طرح ہم سب چل رہے ہوتے ہیں شرم آتی ہے سوچ کے جب کوئی فورنر آتا ہوگا پہلی پاکستان کے بارے میں ائرپورٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن تک جاتے جاتے وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہوگا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لوگوں سے سونے کا نبالہ انہوں نے روٹی گندم کا نبالہ چین لیا اور تربیت جو ان کے اپنے چمچے کھٹچے ہوتے ہیں ان کے پٹیں کھول دیتے ہیں وہ جو مرضی کرتے پھر ہیں this is what your politics this is what your democracy is چلیں آگے حسن صاحب دوسری طرف وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال نے بتایا کہ پینشن تنخواہیں دفاع سب ادھار پر چل رہا ہے آئیے میں فریائت دینے کو تیار نہیں سیاسی تنازیات حل کی بغیر کرزوں کی دلدل میں مزید دھس جائیں گے اچھا جو بات اس نے کی ہے بات تو بالکل ٹھریک ہے اور اس سے بچہ بچہ واقف ہیں اب اس میں ایک سوال بڑا دلچسپ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی تنازیات حل کرو کرو کس نے رکھا ہے اپنے یہ جو وارداتیں ہیں فارم فورٹی سیون ٹائی ان کی ٹوپیاں بنا کے پہنو گھر ہو گھری جاؤ سنا سیاسی تنازیات کون سا تنازیات مجھے بتاؤ کوئی تنازیہ نہیں ہے بدنیتی ہے بددیانتی ہے خیانت ہے کوئی تنازیہ نہیں جو دیتا ہے جو بھی کالا چور آ جائے ہیں یہ دوری تیری گیم کرتے ہیں مجھے کرنے والی بات ہے کیا سیاسی تنازیات بھئی تمہیں نہیں پتا اب بات سنو یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن پاک کے پہ لفت ہوئی میں نے کہوں گا اپنی اولادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو میں مان جاؤں گا کہ کوئی غیرہ پھیری نہیں ہوئی اور یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد مجال ہے میرے موں سے کبھی سنو جو سدا چور کیوں گے ان کیا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے بات سچی کر رہا ہے لیکن جھوٹی کر رہا ہے کمال کی بات نیکس خبر پہ چلتے ہیں سلام پچھلے دنوں چیئرمن وابٹا لیفٹن جنرل ریٹائر سجاد غنی کے حوالے سے بیان ریپورٹ ہوا کہ آئی پی پیس موہدوں پر نظر ثانی ممکن نہیں تو مہنگی آئی پی پیس خرید لیں یہ برلینٹ آئیڈیا بظاہر تو خیال اچھا ہے میں تو اس دھندے اور کام سے واقع نہیں ہوں لیکن بظاہر بظاہر ایک لے مہن کے دور پہ مجھے تو بات اچھی لگی لیکن کیا یہ اپنی جہدادیں بیچ کے خرید دیں گے کیا عوام کو بیچیں گے پھر مجھے یہ بتا ہوا ہے عوام کو بیچیں گے تو زندہ بیچیں گے غلاموں کی منڈیوں کا تو رواج نہیں ہے کیا مطلب خرید لیں خریدنے کے لیے تو قوت خرید چاہیے وہ ہے نہیں کیا دے کے خرید دو گے سورنٹی پہ تو کامپرومائز نہیں ہو سکتا ہم اپنی جو خود کفالت یا یہ وہ تو سارے خواب ہیں وہ بہت ٹھیک ہیں کیا بیچ کے خریدو گے یہ آئی پی پیز والے جتنے بھی لوگ انبالڈ ہیں کی جہدادیں فروقت کرو عوام کو بیچو کے ملے گا کچھ نہیں پکھین لنگینوں کسی نے لے کے کرنا کی ہیں یہ تو ڈھنکی لیبر بھی نہیں کر سکتے اب مشور اچھا ہے کہ خرید دی لو بھئی لیکن ان کو کیوں نہ بیچ دو جنہوں نے یہ آئی ڈیا فلوٹ کیا تھا یہ پتہ کیسی بات تھی کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف سے نجات کے لیے میری گردن کاٹ دو یہ وہ کام تھا لوڈ شیڈنگ یہ بہانے کرتے ہیں نا ٹھیک کرتے ہیں یہ حل تھا اس کا ایک بندہ ہے وہ تکلیف سے یہ بے چین ہے بجائے اس کے کہ تم اس کا ٹریٹمنٹ کرو اس کی سرجری کرو کوئی آپریٹ کرو کوئی اس کا جو بھی کوئی سلیوشن ہے وہ کرو تو اس کے گردن کاٹ دو اور کہو کہ میں نے اس کو دکھ سے نجات دے دی یہ اس طرح کا کام ہے یہ جی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے انہیں آگے چلتے ہیں حساس صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹرین جنرل احمد شریف چودری نے کہا کہ نو مائی پر موقف بدلہ ہے نہ بدلے گا فوج اشرافیہ نہیں جس اشرافیہ کا کام تعلیم صحت روزگار دینا ہے اس پر کوئی سوال نہیں پوچھتا بہت خوبصورت اور بہت بنیادی بات کی ہے کوئی جج کو جرنیل کو بڑا فنکار کو بڑا انجنئر کو بڑا ٹیکنو کریٹ کو بڑا ایکانومسٹ وہ میرے تمہارے بوٹ سے آتا ہے جو اپنی ہکے زور پہ آتا ہے لگی بھی یہ تصویر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کبھی دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے کاکول اکیڈمی کی چھوٹی چھوٹی عمروں کے کانگڑی سے بچے بٹھے ایسا ڈسپلین ایسی خوبصورتی ہکے زور پہ آتے ہیں یہاں تو سو فیصد ہکے زور پہ آتے ہیں جج جبنان لید فیر کوئی چیمبر چل جاندہ ہوئے گا کیا بات ہے یہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں نہ صحت ہے نہ روزگار ہے یہ شرف یا نہیں یہ کوئی صاحب زیادہ یقوب علی وہ بھی ایک پروسس کے تھو جان مار کے کتنے لوگ ہیں جو ٹاپ تک جاتے ہیں کو میجیری تو فارگ کو کرنیلی تو فارگ کو بریگیڈی تو فارگ کو فلانا کار کرا 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 کے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے جانتیلی پہ رکھ کے وہ تو محنت کا شاہ ہیں یہ ہیں اصل اصل چور تیتی سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے دیکھو بات سنو اس ملک کا سیاست دان اگر دیانت دار ہوتا منتی ہوتا قابل ہوتا جو کچھ ہوا کبھی نہ ہوتا اپنی عقات میں رکھتا یہ خود آئین کو مارتے ہیں دلتیاں پھر جب اس کو پڑتی ہے چھپیڑ پھر یہ مارتے ہیں چنگڑیں کون لوگ ہیں میں نے ابھی کہا نہیں کہ میں ان میں سے کبھی کو بندہ کنگال ہوتے سنا ان کو ضربیں لگتی ہیں صرف ایک سیاست دان بتاؤ جو پہلی کراپ تھی ہماری وہ نواب زادہ نصر اللہ اور یہ وہ بغیرہ اس وقت تک لوگ کرتے تھے چدرہٹ کے لیے خدمت کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کرتے تھے ان کو میں نے تیس سال پہلے بدماشیہ لکھنا شروع کیا تھا مجھے لوگوں نے کہا بہت سخت میں نے کہا کوئی سخت نہیں ہے تم جائے لو بدماش وہ ہوتا ہے جس کا معاش باد ہو جس نے جانتے لی پہ رکھی ہوئی ہے جو خندقوں میں بیٹھا ہے جو پتہ نہیں وہ کیڑے پہاڑا جیتے بندہ ویسے ہی انہا ہو جاندہ ہے اتنی برف ہوتی ہے سیاچین بغیرہ وہ کہاں سے ہو گیا ہے شرافیہ ہو گیا ہے وہ تو میں دعا لیا جند جاندہ ولی گل ہے اور عوام کا کلیم صرف ایک پہ بنتا ہے جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں باقی تو اپنی زور پہ سادکین بی بی تو ووٹ دیتا سی احمد عدیم قاسمی فیض احمد فیض منیر نیازی اس ملک کا کوئی بڑا قابل ذکر آدمی یہ جو ابھی ارشد عدیم ارشد عدیم ہو رہی ہے آج کل چھ مینے بعد کسی کو نام نہیں یاد ہونا اس کا ہم اسی طرح کے لوگ ہیں یہ ووٹ لے کے اس کو تنبغہ ملا بہاں نو میرا کسی پہ کوئی کلیم نہیں ہے کوئی جج بھی اگر خوائن ہے تو میرا کوئی کلیم نہیں اس کے لیے بدعا ہو سکتی ہے میرا دعا نہیں ہے اس پہ میرا دعا ہے اس بدبخت پہ جو میرا ووٹ لے کے آکے مجھے بیچتا ہے اور دوسری بات اس ملک میں جو ہوا کبھی نہ ہوتا ہوں یاد رکھنا ہوں اگر یہ ایک کمیونٹی پولٹیشنز کی انڈیا کے کسی پولٹیشن کا میں نے نہیں سنا ہوں اس نے باہر جا کے محلات کری دے ہوں کدھر زیر دمیرہ بات سنا ہوں ایک صوبہ میں نام نہیں لیتا ہوں اس کے سگے بھائی بتایا کہ میرے سگے بھائی کی ہم نے ایک جیسی جیداد شیئر کی ہمیں برسے میں بلی اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا اس کے نو ملکوں میں گھر ہیں تو میں نے پوچھا اچھا نو ملک تو اس قابل ہے ہی نہیں ہے دنیا میں جن میں بندہ گھر رکھے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے تو اس نے کہا مراکو میں بھی ہے اب بتاؤ ایک کو بات ہے اشرافیہ ڈیفنیٹلی نہیں ہے اشرافیہ یہی ہے جو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں اور درندے بن کے ان کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے حساسا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے توشہ خانہ کے خصوصی آڈیٹ کی وجہ سے مسائل کا امبار سامنے آ گیا قوائد اور اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی نیلامی سے لے کر تحائف کی رسیدیں جمع کرانے تک کچھ ٹھیک نہیں آڈیٹ سفارش کرتا ہے کہ حقائق جاننے کے لیے انکوائری کرائی جائے اور اختیارات کے بے قائدہ اور غیر مجاز استعمال میں ملوث افراد کا پتہ لگایا جائے پینتی سال سے لکھنا ہوں یہی جملہ پچھلا سوال ہے یہ یہ پچھلے سوال کی ہی کنٹینیوٹی ہے یہ اشرافیہ ہے تمہاری یہ یہ خبر آئی ہے آڈیٹر جنرل پہلے کتنے پھندہ چیئے دو سال پہلے پہلے کرا لیتے پانچ دو سال دو سال پہلے کرا لیتے پتہ ہے یہ کو خبر ہے تو شاہ خانہ تو شاہ خانہ دیکھو تو صحیح کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ بھائی ہونا بھی کچھ نہیں وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں سیٹھا تھیف ٹوکیچا تھیف چور چوروں کی منڈی ہے یہی ایک کام کر لو اگر اس ملکہ کو والی بارس اور ہم درد ہیں پورا تو شاہ خانہ سامنے رہا کھول کے ایک کے جسم پہ ایک کپڑا باقی نہیں رہے گا نو ایکسپشن اٹرال او بات سنو بلاول کا بیان چھپا آج ایک لیڈنگ اخبار کے فرنٹ پیچ پہ ادلیہ سیاسی بہران کی ذمہ دار ہے میرا ایمان ہے کہ ادلیہ نہیں تو شاہ خانہ فیم سیاسیہ اور بہران کی ذمہ دار ہے کچھ نہیں اس ملک میں کچھ سا پجاب بندہ تنگو رہاں درہاں اندیں ہیں ثبوت نہیں سارا کچھ ہے جو ویل ان فارمڈ ہیں ان کو تو بہت ہی کچھ پتا ہوگا فضول بتیں توشا خانہ پہلے نہیں پتا تھا توشا خانہ جب سے بنا تب سے یہی کچھ ہے اس کی وجہ ہے وہ جو ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے نا نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا دیڑیاں لگانے آتے ہیں برنات جو آپ سے آپ کو پاگل ہیں خدا دیانتداری سے دیانتداری سے آپ کبھی سوچو سیاست جتنا مشکل کام ہے اگر آپ نے یہ سارا کچھ خدمت کے لیے کرنا ہے مجھ تو گھر سباب جن نکلتے پہ کون میں پاگل ہوں میں دردر جا کے بوٹ مانگوں تقریریں کر کر کے دو پروگرام کر کے میرا حال خراب ہو جاتا ہے بھانک بھانک کے سٹیجوں پہ میں مقصد کیا ہے میں میں نے کہ جی یہ مریم کی اور فاروق کی اور اثر کی خدمت کرنی ہے ڈاما مامے خان صوفی ہوں میں کرنے کے آتے ہو تو مجھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا میں وہ مر گیا بندہ اس کا فون آیا کہ حسن بھائی مبارک ہو وہ میں نے کہا جی اچھا خیر مبارک کس بات کی کہندہ تو اڈے پرادی گڑی نو بھی ٹاکی لگ گئی مجھ اس بات ہی نہیں سمجھ آئی پتہ مطلب کیا تھا پاکستان کا جھنڈا اس کو بزارت ملی تھی تاکی یہ وہ منٹالیٹی ہے آگے چلتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے بنگلہ دیش سے پاکستان سے تعلقات اثر نو کرنے کے لیے نیا تجربہ کار ہائی کمیشنر تائینات کر دیا ہے آپ ان تبدیلیوں کے بارے میں کیا کہیں گے میں نے کہا وہاں مجھے کسی نے دکھایا ہے کہ وہاں بنگلہ دیشی بہران پہ جو تفسرہ میں نے کیا تھا اس پہ تفسرے ہو رہے ہیں تو ایک بچی نے بڑی ندم گائی ہے پاکستانی سو رہے ہیں اسی لیے رو رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہم جاگ رہے ہیں اردو میں تو پتہ نہیں یہاں سے چور بھاگ رہے ہیں کوئی اس طرح کا وہی تفسرہ ہے میرا اچھی بات ہے تبدیل دیکھو بات سنو پتہ نہیں کب سے چمٹی بھی تھی یہ بی بی تو اس کوئی بچاری سے لینہ دینا نہیں بلکہ ہلکا تھا مجھے دکھ بھی ہوا یار یہ بس جن کو تھوڑے نگال کے اپنے وطن سے تھوڑے کھا کے نکلنا پڑے تو کوئی ڈاکٹرز آئیں کوئی انجینئرز آئیں کوئی بڑے پندے ہیں گامی مجھے جائے ہٹھ کے آ جاندے ہیں یہ اچھا ہے یہ ہے اب کوئی نیا آئے گا اس کے انٹرننز جو ہیں وہ کام کریں گے جو بھی آئے گا بھی تو ایک بندو پس ہمارے پاس تو نوبل پرائیز والا بھی کوئی نہیں اب ان کے پاس وہ خوشنصیب لوگ تھے ایک بہت خوبصورت آدمی ان کے پاس موجود تھا انہوں نے لاکھر بٹھا دیا ہے اوہتھے نوبیل پرائز والا بندہ ہوئے گا یہ بنگلا دیشی بورنان پر تفسریں کوئی تفسرہ تو تفسرہ نہیں کوئی تفسرہ نہیں اللہ کرے ان کو روانی نصیب ہو توغیانی نصیب ہو ہماری طرح یہ نہیں جھڑ گندہ پانی مچھر بھن بنا رہے ہیں جراسیموں کے امبار ہیں بدبو ہے یہ ہے نون لیگ اندازہ لگاو نون مسلم لیگ مسلم لیگ کا تمہارا لیلہ دینا کیا ہے ایک تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا رہی ہے کنیز ہے کدی ایس کا پنڈے مانج دی ہے مسلم لیگ کدی یو تھے وہ ڈسٹنگ کر رہی ہیں کدی یو تھے پوتڑے تو رہی ہیں دی ہیں مچھلیم لیگ کمال کمال اور پھر کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں زندگی کا ثبوت دو جاند چھڑو ان سب سے فارک کرو ان کو چودہ گست آرہ ہے نا تو بعض اوقات بڑے بڑے برینڈز کی ری لانچنگ ہوتی ہے میں نام نہیں لیتا بڑے مشہور سابن یہ وہ چند سالوں کے باڈ اس کا وہ پیکنگ بھی بدل دیتے ہیں اس کا وہ ایڈ بھی بدل دیتے ہیں ابھی شرم کر لو چودہ آگست آ رہی ہے نا ری لانچ کرو پاکستان کو ہے ہمت نہیں وہ مارے ہاں تا ہی باس چلتا پکھیاں لنگے ہاں تا ہے انہوں ہی پھڑلا ہو انہوں ہی پھڑلا ہو انہوں ہنجی کر دیو انہوں ہنجی کر دیو ٹھیک ہے حضرت صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک حضرت صاحب ڈاکٹر فصیح الدین اشرف نے اپنی کتاب زوکے پرواز کے انتصاب میں آپ کے نام کے ساتھ مبلغ سائنس لکھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یار مجھے انہوں نے خود کتاب بھیجی میں نے پھر اس کے اندر ان کا خط بھی تھا میں نے پھر ان کو کال کر کے شکریہ دا کیا ڈاکٹر ہیں انہوں نے مطلب مجھے کن لوگوں کے ساتھ بریکٹ کیا مجھے تو ایک سچی بات ہے اس پر شرم آئی ہے میرے پر پڑی ہے یہ جو حود بھائے اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ڈاکٹر سلیم زمان صدیقی مرہوم تھا وہ سارے اس طرح کے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے لوگ تو میں مجھے حیرت ہوئی لیکن وہ حیرت میری اس وقت خیر کم ہو گئی جب میں نے آگے بریکٹس میں دیکھا فلان 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 اور مبلغ سائنس اچھا مبلغ شبال لگ تو کیا ہو نا پہلے مبلغ جڑے انہوں نے کیڑی ہوتے توب چلا لی ہے ہمارا سارا اجتماعی مجموعی کردار سب کے سامنے ہیں مبلغ شبال لگ کوئی نہیں میں نے چند دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا میں نے سائنس اور ٹکنالوجی انہوں میں نے کارا کا ایک رشبت نہیں دیں دیں میں جانتا ہوں پورے عالم اسلام کا انجام اس سے بھی بتر ہوگا جہاں آج ہیں پچاس سال بعد دیکھ لینا یہ گیپ فل ہی نہیں ہونا مجھے تو اب لگتا ہے فل نہیں ہونا سب پورے عالم اسلام کا اس نہ جسٹ پاکستان ہمارا مسئلہ بہت ہے بہت ہی بھیانک ہے اے نیجا یہودیہ نے جینا مشکل کیتا ہے کشمیر پہ رندے پھر دے کر دے کچھ نہیں تو تم کر نہیں سکتے شارٹ کٹ کے مارے ہوئے لوگ ہو تو سائنس اور ٹکنالوجی is the only reality today اور یہ وہ چیز ہے میرے نزیق اس صدی میں تو بالکل چانن ہو جانا چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اللہ ایک حضور آخری پیغمبر اس کے بعد اکراہ پڑ 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 کیا جو اہد حاضر کی requirement ہے ہم نے تو صدیوں سے دینی علوم دنیاوی علوم ہے میں حیران ہو کے کہتا ہوں کہ بوٹنی پودوں کا علم ہے وہ پڑے مہم میرے پیغنے بڑھائے جیالوجی پتھروں کا علم ہے پھلاں نا پتہ نہیں کیا کیا مجھے تو علوم کے نام بھی نہیں آتے میں ماشاءاللہ مسلمان دانشور وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے شرم آتی ہے یہ سننکے لگتا ہے گالی دی ہے کس نے وہ ہمیں تو ان کے علوم کے نام نہیں آتے یہ دینی علوم دنیاوی علوم سبحان اللہ بھائی یہ دنیا یہ کہکشائیں جس نے دین بھیجا اسی نہیں یہ دنیا اور یہ کہکشائیں اور دنیایں بنائی ہوں تو سب کے بارے میں اکرا کے آگے لکھا ہوا ہے پڑھ بریکٹ شروع دینی علوم بریکٹ بند ربیزی دینی علمہ آگے لکھا ہوا ہے دینی علم 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 ہے جو اپنے خالق و مالک و رازق کو پہچانتے ہی وہ ہیں جو سر جھکا کے سر ڈال کے راتیں جاگتے ہیں اور کام کرتے ہیں رب العالمین کی پہلیاں پوچھتے ہیں اے ہم میں سے کوئی ہے جو بتایا کہ حکیر ترین ذرہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے توڑو پھر کیا ہوتا ہے ایٹم بام کہتے ہیں تھوڑکتے بہت نے پلے کاک بھی نہیں پچھلے سے پچھلے پروگرام میں شاید آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ آپ کے جتنے تحقیقاتی بے سار جالی ہوتے ہیں مسنوعی ہوتے ہیں پلائی جاریزم یہ بہت کیا ہے تو بھلے بھلے ہے کچھ نہیں ہمارے اندر احساس جرم اتنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معفی تو خدا کا خوف کرو ہدایات پہ عمل ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے پانچ نائی مسجد جا کے پابندی اوقات کا آپ کے ذہن میں تصوری کوئی نہیں اے پیکیج ہے بہت خوفناک بہت بڑا بہت عالی شان پیکیج ہے گٹے گڑے تو نہیں نیت نہیں تو نہیں اکھانی تو نہیں کتھاریں سیدھی رکھنی ہیں معاملات سیدھیں نہیں رکھنے تو پھر نتیجہ سامنے ہے بھائی جو کر دینے کاٹنے یہ ہو بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے حضرت صاحب وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب نے خبردار کیا کہ پاکستان میں آبادی کا بم پھڑ چکا ہے اسے کنٹرول کرنا ہوگا آپ کا فیور ٹاپک ہے آبادی کیا تفسرہ کریں گے ایک منٹ ایک منٹ چھڑو آبادی کا بم پھڑ چکا ہے اسے کنٹرول کرنا ہوگا اپنے کامدہ ماہر ہوئے گا یہ بندہ نام ہے آرنگ زیب آرنگ زیب کا مطلب پتا ہے آرنگ کہتے ہیں تخت کو تخت کی زینت لیکن یہ بات کر کے ساری بات کا دھڑن تختہ کر دیا ہے یہ آرنگ زیب کا مطلب ہے زیب تو سب کو پتا ہے آرنگ یہ تخت کو کہتے ہیں تخت کی زینت ایڈی سونی گالدہ ستیہ ناز کرتا ہو پتڑے ہی کر کے رکھتا ہے اور ایک بات بائیدہ ہوئے تو میں بتاؤں آرنگ زیب عالمگیر کو اس کے والد شاہ جہان آرنگ زیب نام رکھا لیکن کہا بتا کیا کرتے تھے کہ یہ سفید سانپ ہے پیو خیر ہے نہیں دیکھو آرنگ زیب صاحب کی خدمت میں میری گدارش یہ ہے کہ بغیر خدانہ کے وزیر خدانہ ہیں آپ لیکن یہ ایک بات جہن میں رکھیں کہ پھٹ چکنے کے بعد کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا آپ نے کیا کہا آبادی کا بوم پھٹ چکا ہے پھٹ چکنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ کوئی کمیز کرتا ہے وغیرہ کوئی چیز ہے کہ پھٹ گئی ہے یا پھٹ گیا ہے تو سی لو رفو کر لو پھٹ چکا ہے حضور ہم جیسے چپڑکن آتی ہے تیس سال سے بھانگتے رہے ہوش کرو میرا پہلا کولم جب میں نے خبریں سے مسابات کی ایڈیٹرشپ چھوڑ کے جب میں نے خبریں سے آغاز کیا تو میرا پہلا کولم تھا آبادی بربادی ہر سال ایک کولم کو میں لکھتا رہا اچھا اب پھٹ چکنے کے بعد بھئی ایک ہیروشیما ناگا ساکی جو پھٹ جاتا تو وہ کہتے کہ ہاں آپ اس کو کنٹرول کریں اوہ پھٹن تو پہلے کرو پھٹ چکنے کے بعد تو تمہیں ہے اوہ یہاں تو دودھ پھٹ جائے بی بی تو کسی کام کا نہیں رہتا کتے بلے کو ڈال دو تو پتا مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے دودھ پھٹ جائے کیا کرتے ہو اس کا تو یہ بوم پھٹا ہے اور یہ ایٹم بوم سے زیادہ خطرناک ہے اور اس قوم کو سمجھانے سے ککھنی ہو نا دنڈا پی رہے وگڑی اتگڑی اتگڑی اتا یہ انشنٹ وزنم ہے برسگیر کے مسلمانوں کے حوالے سے ہمارے بزرموں کے دنڈا پی رہے وگڑی اتگڑی 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 اتیارہ جب زیادہ حق کا بقول غلام ساہ خان جب فضاء میں پٹ گیا وہ پتھان تھے نا وہ پٹ گیا نہیں انہوں نے کہا تھا پٹ گیا تو اس تو بات کی کر لیا کسی نے پٹ گیا بھائی کہ جبڑا برامد ہویا تو اگر یہ بام جو کہ واقعی کہ یہ پٹ چکا ہے تو پٹ چکا ہے تو بس پٹ چکا ہے کہانی ختم چلو ٹھیک ہے حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ